آپ کی فرمائشیں ہی پوری کرنے کے لئے تو ہم کمارے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سٹارٹ کرتے ہیں ہمارا آج کا ولوگ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ اللہ پاک کے فصل و کرم سے میں بالکل ٹھیک ہوں آپ سب کی دعا ہے اور آج کا ولوگ سٹارٹ کرنے سے پہلے مجھے کرنی تھی آپ سے کچھ باتیں وہ باتیں یہ تھی کہ میرے تقریباً ہو گئے ہیں ٹو ویکس ہو گئے ہیں مجھے میری ویٹ لاؤس چیرنے کے تو مجھے سب کے کومنٹس آ رہے تھے کہ آپ ہمیں بتائیے کہ آپ کا ویٹ کتنا کم ہو ہے تاکہ ہم تھوڑے موٹی ویٹ ہو سکیں ہمیں تھوڑی موٹی ویشن مل سکیں میرا ویٹ تقریباً جو ہے نا پہلے تھا جب میں سعودیہ سے آئی تھی اس ٹائم پہ میرا ویٹ تھا ون ٹوئنٹی سیون کیجی تو اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ میرا ویٹ اتنا زیادہ تھا اور الحمدللہ میرا ویٹ ابھی کافی کم ہوئے میں نے کافی ویٹ لوس کر لیا ہے میرا تقریباً اب جو ویٹ ہے نا اب میرا ویٹ ہے ون سکسٹین فورٹین پہ ہے سکسٹین فورٹین کی اب اب ہے تو جو ون ٹوئنٹی سیون سے سکسٹین تک ہے سکسٹین تک نہیں سیونٹین تک سیونٹین تک میں نے گھر میں کیا ویٹ لوس اس کے بعد جو ہے نا میں نے جیم شروع کی اور جیسے جیم شروع کی ساتھ میں میں نے اپنے کھانے پینے کا بھی کنٹرول کیا میں نے کنٹرول کیا کہ میں زیادہ آئلی چیزیں نہ کھاؤں اور اس میں میں نے چھوڑا جنک فورٹ جنک فورٹ تو ہمارے لیے بہت زیادہ نقصان دے بس یہ صرف جو ہے نا کیا کہتے ہیں ایک ہمارے دماغ میں بیٹھ گیا ہے کہ ہم پیزا کھائیں شورما کھائیں برگر کھائیں ریال لائف میں نا ان چیزوں کا جو ہمیں اندر سے نقصان مل رہا ہوتا ہے نا وہ ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ ہمارے اندر کی باڈی کے حالت کیا ہو رہی ہوتی ہے پہلے میں بھی بلکل پرہیز نہیں کر سکتی تھی میں جب بھی پرہیز کرتی تھی نہ تقریباً کوئی کر لیتی تھی ایک دن دو دن تین دن ہفتہ دو ہفتے ایسے کر لیتی لیکن الحمدللہ جب سے میں نے سوچ ہے نا میں بلکل پرہیز میں نے کرنا ہے اور یقین مانے میری اتنے ویٹ کی وجہ سے نا میری باڈی ایسے ہو گئی تھی کہ میں جب چلتی تھی تو چل کے تھک کے بیٹھ جانا اور اس میں میرے پاؤں کا بھی آپ کو پتہ ہے فریکچر ہوا تھا اس کی وجہ سے بھی میں بہت ڈسٹرب رہی ہوں اور جب میں ویٹ لاز کرنے پہ آئی ہوں کوشش کرنے پہ آئی ہوں تو الحمدللہ جو پہلے میرے ساتھ ہوتا تھا کہ میرے اندر ہمت نہیں ہوتی تھی ہر وقت میں تھکی تھکی رہتی تھی کچھ بھی ہوتا تھا تھوڑی سی بیعہ سے بیماری موسم چینج ہوتا تو میں بیمار پڑ جاتی تھی سٹیمنا مطلب بلکل میرا ختم ہو گیا تھا نہ کہ برابر تھا میرے اندر سٹیمنا تھا ہی نہیں تو الحمدللہ جب سے میں نے جو ہے نا جیم جوئن کیا ہے اور ساتھ میں ڈائیٹ تو میں ویسے بھی کر رہی ہوں جب سے میں نے جیم جوئن کیا نا میں الحمدللہ کافی میں خود کو ایکٹیو محسوس کر رہی ہوں اب دیکھیں کہ میری آپ کے سامنے ہوتی ہے ڈیلی کی روٹین کے میں صبح اٹھتی ہوں اٹھتے ہی کھانا وغیرہ دیکھ لیتی ہوں بچوں کو دیکھ لیتی ہوں بچوں کو ٹوشن چھوڑ کے آ جاتی ہوں ٹوشن سے لے کے آ جاتی ہوں تو یہ سارے کامنا میں بہ آسانی کر رہی ہوں اور تقریباً اگر میں آپ کو بتاؤں نا تو آپ یقین نہیں کریں گے میری جو سونے کی روٹین ہے نا میری سونے کی روٹین یہ بن رہی ہے کہ میں رات کو تین بجے چار بجے تین بجے چار بجے اس ٹائم سو رہی ہوں اور صبح جو ہے نا ٹھیک مجھے آٹھ بجے نو بجے میری آنکھ کھل جاتی ہے یعنی روٹین جیسے بنی ہوئی تھی اس روٹین کے حساب سے میں اٹھتا جاتی تھی لیکن میری جو سونے کی روٹین تھی وہ بہت زیادہ ڈسٹرپ تھی اور بیچ میں مجھے خود بھی کچھ ڈر لگ گیا تھا کہ میں نے ڈائیٹ کچھ زیادہ سیریس لے لیا ہے میرے ہزبنڈ کہا رہا ہے تو تم نے زیادہ سیریس لے لیا ہے اپنے دماغ پر اس چیز کو سوار کر لیا ہے اسی لیے جو ہے نا تمہارے دماغ میں خشکی ہو جاتی ہے جیسے ایسے کچھ ہو گیا ہوگا تو کچھ انٹیبیٹک وہ لو یا کوئی میڈیسن لو نیند کی لو نہیں مانی کیونکہ جو بھی ہم میڈیسن لیتے ہیں اگر وہ ہماری باڈی پر ایفیکٹ کرتی ہیں تو کہیں نہ کہیں اس کا سائیڈ ایفیکٹ بھی ضرور ہوتا ہے اور وہ ہماری باڈی کو کوئی نہ کوئی سائیڈ ایفیکٹ ایسا دے کے جاتی ہیں جس کی وجہ سے جو ہے نا میں ان چیزوں کے لیے اگری نہیں ہو رہی تھی کہ میں کوئی نیند والی کولی کھاؤں یا کچھ کروں یا اور بھی ڈاکٹر سے پوچھ کے دوائی کھاؤں تو میرا دل نہیں مان رہا تھا میں نے اس چیز کو اگنور کیا کافی دفعہ تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ رات کو اگر مجھے نیند نہیں آتی تھی تو میں اٹھ کے نہ رونے لگ جاتی تھی کہ میں کیا کروں صبح مجھے اتنا جلدی اٹھ جاتی ہوں سارا دیکھنا بھی ہوتا ہے اور رات میں نیند ہی سکون کی نہیں آتی اور آپ کو پتہ ہے جب ساتھ والا بندہ سو رہا ہوں اور آپ جاگ رہے ہوں تو کتنا برا لگتا ہے کہ دیکھو یار وہ سکون کی نیند سو رہا ہے اور میں اس کو ڈسٹرپ نہ کروں کمرے میں آپ کو پتہ ہے جب کسی کے ساتھ ہوتا ہے بندہ تو اس کا سامنے والے کا بھی خیال ہوتا ہے کہ وہ میری وجہ سے ڈسٹرپ نہ ہو تو میں ان چیزوں سے بہت ڈرتی تھی اور پھر آہستہ آہستہ یہ ہوا کہ مجھے اس چیز کی عادت پڑ گئی چار بجے سوتی پانچ بجے سوتی اور صبح آٹھ بجے اٹھ جاتی چار بجے سوتی پانچ بجے اٹھتی ایسے ہو جاتا ٹائم مطلب میرا بہت خراب ہو گیا تھا سونے کا اٹھنے کا اور ادھر سے جو ہے نا میں نے ولاغ بھی ایڈٹ کرنا ہوتا تھا میرا ولاغ تو تقریبا جو ہے نا دو بجے تک انڈ دو یا ایک اس ٹائم تک میرا ولاغ ایڈٹ ہو جاتا ہے ولاغ بھی اتنا بڑا ایشو نہیں تھا لیکن بس یہ ہوتا ہے نا ایک سر پہ سوار ہوتا ہے کہ یہ کام کر رہی ہوں کر رہی ہوں تو کرنا ہے تو کرنا ہے تو میں نے یہ سوچا ہوا تھا کہ میں نے اپنے روٹین کو بھی ڈسٹرپ نہیں کرنا اپنے ولاغ کو بھی ڈیلی رکھنا ہے اور اپنی ہیلتھ کو بھی برقرار رکھنا ہے کہ میں اس چیز پہ چل سکوں تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے میں نے فوکس کیا ہے میرے پاس جو ہے نا میرے خیال سے میرے پاس پکس پڑی ہوں گی سیونٹین سے الحمدللہ میرا جو ہے نا فورٹین پہ آیا ابھی فورٹین سے جو ہے نا انشاءاللہ نیچے بھی جائے گا اور آپ سب کی دعا رہی تو انشاءاللہ میں نا بہت زیادہ اس کو اپنی ہیلتھ کو بہتر کرنے میں جو ہے نا اپنا حصہ ادا کروں گی اپنی کوشش کروں گی ابھی میں نے بالکل جنک فوڈ آوائٹ کر دی ہیں گھر کی روٹی نہیں کھا رہی ہوں میری ڈائیٹ میں جو چیزیں ہیں بہت لوگ یہ بھی پوچھ رہے تھے کہ آپ ڈائیٹ میں کیا لے رہے ہیں میں ڈائیٹ میں کچھ بھی نہیں لے رہی ہوں میں سمپل کھا رہی ہوں مطلب میں صبح اٹھتی ہوں تو میں ہاف روٹی لیتی ہوں یا ایک روٹی لیتی ہوں اور اس کے بعد جو ہے نا میں کچھ بھی نہیں کھاتی ہوں میں تقریباً بارہ بجے تک ایک سیب کھا لیتی ہوں یا پھر کوئی ایک کھیرہ کھا لیتی ہوں ایسی کوئی چیز کھا لیتی ہوں پھر تین بجے تک تین بجے تک جو ہے نا میں ایسے ڈرائی روست کر کے وہ مکھانے کھا لیتی ہوں کبھی میں کوئی ایسا فروٹ کھا لیتی ہوں اگر باہر ہوتی ہوں تو اور رات میں جو ہے نا میں آدھی روٹی کھا رہی ہوں بس میں نے یہ کیا ہے کہ میں نے اپنی روٹی صرف دو ٹائم کر دی ہے اے اور وہ بھی میں کھا رہی ہوں ملٹی گرین والی روٹی میں دوسری روٹی نورمال روٹی کھا لیتی ہوں تین دن چھوڑ کے دو دن چھوڑ کے ایک دن ملٹی گرین کے علاوہ بھی روٹی کھاتی ہوں کیونکہ بہت لوگ اسے سنا ہے ابھی ڈائیٹیشن سے کہتے ہیں مشہورہ کرو لیکن میں نے اپنے آپ سے ہی جو کیا ہے مجھے وہ صحیح لگ رہا ہے اس سے میرا ویٹ بھی جا رہا ہے تو بہت لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ بلکل ڈائیٹ والی چیزیں ہی کھاؤ گے تو جب آپ روٹین میں آو گے تو وہ آپ کو پھر ڈسٹرپ ہو جائے گی آپ کی ڈائیٹ مطلب آپ کا پھر ویٹ بڑھنے لگے گا اس لئے میں چاہتی ہوں کہ میں گندم کو بھی ساتھ میں رکھوں چاول بھی ساتھ میں رکھوں بہت کم ان کا انٹیک کرتی ہوں چاول مطلب گھر میں میں اپنے لئے تو کبھی بناتی نہیں ہوں کبھی کہیں گئے اور کسی نے کہا کہ کھالو تو وہاں پہ زبردستی کھا لیتی ہوں تھوڑے بہت باقی میں اپنی ڈائیٹ فل انجوائے کر رہی ہوں ابھی الحمدلہ بھی مجھے سمجھ آگئی ہے کہ یہ ڈائیٹ کی جرنی کیا ہوتی ہے یہ تھیوری کیا ہوتی ہے یہ سب کچھ مجھے سمجھ آ چکا ہے پہلے نہ میں گھبراتی تھی ہائے روٹی چھوڑ دوں گی ہائے یہ چیز چھوڑ جائے گی وہ چیز تو اس ڈر کی وجہ سے اس گھبرات کی وجہ سے میں اس چیز کو انجوائے نہیں کر پا رہی تھی اپنی ڈائیٹ کو تو الحمدلہ ابھی میں نے اس چیز کو سیریس لیا ہے اور میں ابھی اس چیز کو انجوائے بھی کر رہی ہوں اور میرا ویٹ الحمدلہ کم ہوا ہے کافی لوگوں کو لگ بھی رہا ہے باقی ایک سبسکرائبر کا ایسے ایموجی آیا تھا لافنگ والا اور انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ فرق تو نہیں لگ رہا بہن جہاں پہ اتنا زیادہ ویٹ ہو اور اس میں جو ہے نا کیا کہتے ہیں سمندر سے اگر پانچ چھے کترے نکال لو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا ابھی میں اتنا ہیلڈی ہوں مجھے اتنا جلدی جو ہے نا فرق نہیں پتا چلے گا مجھے خود بس میرے یہ جو ہے نا فیس کٹ سے محسوس ہوتا ہے اور جو میرے انچیز ہیں انچیز بھی بہت لوز ہوئے ہیں کیونکہ میں صرف اپنے فیس کا دکھاتی ہوں باقی فل باڈی نہیں دکھاتی ہوں جب جو دکھاتے ہیں وہ بتا سکتے ہیں میں نہیں بتا سکتی ہوں الحمدللہ مجھے خود سے ہی لگ رہا ہے میں خود سے خوش ہوں کہ میں اپنی ہیلتھ کا خیال رکھ رہی ہوں اور مجھے بہت اس کے اچھے ایفیکٹ ملے ہیں مجھے بہت سکون ملے ہیں میں پورا دن چلتی رہوں بھاگتی رہوں کام کرتی رہوں میں تھکتی نہیں ہوں باقی نیند کا تھوڑا بہت ایشو ہے تو وہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا اس کو سائٹ پہ رکھ کے باقی سب کچھ اوکی ہے باقی میری ڈائیٹ ٹھیک جا رہی ہے اور آپ سب مجھے موٹیویٹ کرتے رہے مجھے کوئی آئیڈیاز دیتے رہے اور بہت بہت شکریہ آپ سب سسٹرز کا جو میرا اتنا خیال رکھتی ہیں اتنا پوچھتی ہیں جزاک اللہ ان سب کا ماشاءاللہ سے بہت پیار ہے ایک کہتے ہیں بینہ دیکھیں بینہ ایک دوسرے کے سامنے بیٹھیں ایک دوسرے کی جوہنا اتنی کیئر کرنا یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے ہمارے لئے اپنا ٹائم نکالتے ہیں بیٹھتے ہیں ہمارے ولوگز دیکھتے ہیں تو آپ سب کا جوہنا دل سے شکریہ اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے اور یہاں سے جوہنا ہمارا ولوگز سٹارٹ کرتے ہیں گرمی لگی ہوئی ہے جاؤ اترو دونوں جلدی اترو تم لوگوں کو سزا ہے تو آج ہماری لگنے چاری ہے مشین اور کپڑے جوہنا کافی زیادہ جمع ہوئے پڑے تھے آج سارے کپڑے دھونے ہیں کپڑے دھونے کے بعد ان کو پریس بھی کرنا ہے آج میرے گرمی و سردیوں کے کپڑے جو بچے ہوئے تھے نا وہ بھی لائن پر لگنے والے ہیں ان کو بھی آج اوپر رکھنا ہے سیٹ کرنا ہے تو یہ والے کپڑے جوہنا دل کے ختم ہوگئے بس ہی ترے لے گئے اس میں بھی ہیں اس میں بھی ہیں تو ادھر سے ہم دلوانے لگے ہیں دو ہزار کا پیٹرول اور پیٹرول دیکھتے ہیں کہ کتنا آتا ہے سات لیٹر اور کچھ تو ابھی ہم گرمی سے اتنا تھک گئے ہیں اور علی جان کو میں نے کہا چلو شربت پلاتی ہوں آپ کو اور ان کے جوہنا میں نے پہلے پیسے میرے ان کے پاس رہتے تھے میں نے کہا چلو ان سے وہ بھی وصول ہو جائیں گے اور علی جان کو شربت بھی پلا دوں گی میں ابھی گھر جا کے ہی کوئی پانی وانی پیلوں گی گرمی لگی ہوئی ہے جاؤ اترو دونوں جلدی اترو تم لوگوں کو سزا ہے میرا پرس نہیں لائے تھے ہاں اوے تیری سارا پلان چوپٹ ہو گیا پیسے تھے اس میں میں نے کہا کاشف کے لیے ایسا بیگ لے لیتی ہوں ایسے بکس اٹھائی ہوئی ہے اس نے تو میں نے جب دیکھا کہ کاشف کی بکس کا چھوٹا بیگ نہیں ہے تو میں نے سوچا کہ جا کے لے کے آتے ہیں اور پتہ یہ چلا کہ بیگ جیانا گھر پہ پڑا ہے تو اب ہمارا آنے کا یہ سفر جیانا ضائع ہوا اتنا میں سفر بھی کر آئی ہوں اور بیگ بھی نہیں ہے ایدھر وہ پیسے نہیں ہے کہ بیگ لے لوں ابھی ہمیں یہاں سے واپس جانا ہے چلو بچوں بیسٹ آف لاب جو شابش کاشف آج شام کو آپ کا بیگ لے دوں گی ٹھیک ہے اب اس میں ڈال کے لے جاب اللہ حافظ تو ابھی میں پہنچ گئی ہوں میری کزن کو ریسیو کرنے بس ان کے آنے کا ویٹ ہے اور پھر ہم نے جانا ہے آج میں نے میری کزن والوں کو اندر بھیجا ہے اور میں باہر رکی ہوئی ہوں میں چاہتی ہوں آج جلدی سے سارا کام وائنڈ اپ ہو اور پھر واپس گھر بھی جلدی جا سکیں تو ماشاءاللہ یہ رہا ان کا چوٹ ایسا کیوٹ سڈ ہوگی یہ دیکھیں یہاں پہ کھیل رہا ہے یہ پچھلی بار بھی میں نے دکھایا تھا مجھے اتنا کیوٹ لگا میرا دل کیا کہ میں اس کو نہ اپنے گھر لے جاؤں لیکن میرا گھر اتنا بڑا نہیں ہے اس میں مرگیاں باقی چیزیں ہیں تو اس کو کیسے رکھیں گے ماشاءاللہ یوٹیو فیملی یہ دیکھیں ان کے جو ہے نا کیلے بھی ہیں کچھے اوے کیلے توڑ لوں کیلے توڑ لوں کس کی ہیں چاچو پتر یہ آپ کے چاچو ہے ڈاکٹر اچھا ان کے ہیں میں نے ویسے بچے سے مزاگ کیا ہم نے کہا دیکھتی ہوں کیا کہتا ہے تو باشااللہ بہت کیوٹ لگ رہے ہیں یہ دیکھیں اوپر لگے ہوئے میں نے فرس ٹائم دیکھیں پتہ نہیں میں نے ایک ریسپی دیکھیں تھی اس میں کچھے کے لے کی ضرورت پڑتی ہے تو میں نے سوچا تھا کبھی کچھے کے لے ملیں گے کہیں تو پھر توڑ لیں گے لیکن ابھی مجھے یاد نہیں آرہا وہ ریسپی تھی کونسی پتہ نہیں کس چیز کی ریسپی تھی لیکن تھی ہی صحیح کوئی ریسپی نا اس میں نہ کچھے کے لے کی ضرورت پڑنی تھی پر ابھی تو ہم کیا ہی کر سکتے ہیں کھر اتنی تو بنی ہوئی ہے اگر میں کہوں گی تو وہ کے لے دیں گے لیکن پھر اچھا نہیں لگتا نا بس اس میں دیں پیو مامی کو آکھ دیں گے ٹھیک ہے دیر کرن پیو مامی تری اس میں نو بس گھر خلاص بائی بائی چھوڑی وے نو مامی کو ٹھیک ہے کیا پتہ رکھ میں مامی سے لیا ہوا تو یہ میری بھانجیاں جو آ رہی ہیں میرے لیے کچھ سامان لے کے میری کزن ہے نا وہ کیسے ہوئی اسلام علیکم اتنا سفر کر کے ہم آئے ہیں لیکن میرے نواب زادے کو دیکھیں لیٹا ہوئے ایسے جیسے یہ تھکا ہوا سفر کرنے میں کچھ نہیں ہوتا گاڑی تو بچے لکے اور بیٹھ کے صحیح ہے صرف ہاتھ کو یہ لانے پر ہیں بلکل صحیح ہے بڑے ہو جاؤ آپ گاڑی چلاو میں بیٹھوں گی ساتھ میں ٹھیک ہے میں آپ کو یہاں سے آپ کو سلام آباد لے جاؤ سلام آباد اسلام آباد ہوتا ہے سلام آباد ہوتا ہے اسلام آباد چھوڑو میں آپ کو یہاں سے بس تم اتنی بڑی بڑی نہ چھوڑو چلو یہ جنر ایڈی ہو کے ہو گئے ہیں چلو چلو ان کے کام دیکھیں ذرا چھوڑو چلو 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 اس کے بعد کیا کرنے ہیں کشیف میرا بیگ لینے ریڈوالا ریڈوالا بیگ لینے اچھا سہیں آپ کی بھی فرمائش پوری کرتے ہیں میرے بیٹھے میرے لال آپ کی فرمائشیں ہی پوری کرنے کے لیے تو ہم کمارے ہیں تو چلیں بھی اب دوسرے کی فرمائش پوری کرتے ہیں ایک کی فرمائش تو پوری ہو گئی چلیں گا چلیں گا چلیں گا ikiگз مینے اگدار اب آپ کی طور طا یہ ایلو پاسے اور جاؤ ایلو گیا موسیقی 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 وہاں پہ دیکھنا کیا کہہ ہٹو تو وہ لرسی تھی تو بھولا تو بھی چل اللہ انکل لرسی تھی راکے انکل کیا جن بچہ اور یہ لے کر آنا ہے گئے یہ کدھا رہے کل کیا جن یہ چھاپڑ کیا بس ماما کوئی اور دے چاپڑ کیا رکھ دے میں نے لے رہا رکھ دے اب دیکھیں یہ بیگ لے کے آئے ہیں ایک بیگ میں نے لے دیا اب کہہ رہے ہیں مجھے یہ بیگ پسند نہیں ہے اممہ کا اچھا والا بیگ ہے اب میں نے کہا ایکسچینج کر لو چلو اللہ کے ساتھ کہتا ہے اللہ جیسے چاہیے کوئی نہیں ابھی ٹھیک ہے ابھی پسند آگیا اب میں نے کہا اللہ کو دیتی ہوں تو پھر اس کو سمجھ آگیا کہ بس صحیح ہوگا شیف ہاں تو تمہیں کیا لگا تھا تو کھار آتے ہیں پہلے پہلے ہزبین کو دیتے ہیں کھانا اس کے بات کرتے ہیں ہم اور کام موسیقی